اس کی پہلی آیت سے میں پڑھوں گا ہم نے حالانکہ اس کی سات آیتیں پڑھ چکی ہیں آٹھ آیتیں لیکن آل جس ریڈ دم لکھے کہ اور وہ فریشتہ جو مجھ سے باتیں کرتا تھا پھر آیا اور اس نے گویا مجھے نین سے جگا دیا ہم نے اس کے بارے میں جانا تھا کہ نین سے جاگیں گے تو خدا ہم کی اواز سنے گی ٹھیک ہے پوچھا کہ تو کیا دیکھتا ہے اور میں نے کہا کہ میں سونے کا ایک شمادان دیکھتا ہوں جس کے سر پر ایک کٹورہ ہے اور اس کے اوپر سات چراغ ہیں اور ان ساتوں چراغوں پر اس کی سات نلیاں ہیں سات سات نلیاں یعنی کہ ٹیوبز ہیں اور میں نے یہ بتایا تھا کہ یہ جو شمادان ہیں یہ کلیسیا کو ظاہر کرتا ہے اور وہ جو ٹیوبز ہیں وہ آئل کو لے کر آتی ہیں جو کہ رول کدس کو ظاہر کرتی ہیں پھر لیکن کہ اس کے پاس زیتون کے دو درخت ہیں ایک تو کٹورے کی دینی طرف اور دوسرا باہی طرف ہے میں نے اس فرشتہ سے جو مجھ سے کلام کرتا تھا پوچھا کہ اے میرے آقا یہ کیا ہیں تب اس فرشتہ نے جو مجھ سے کلام کرتا تھا اس نے کہا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہیں میں نے کہا نہیں ہے میرے آقا تب اس نے میری جواب دیا کہ یہ ذربابل کے لیے خداون کا کلام ہے کہ نہ تو زور سے نہ توانائی سے بلکہ میرے روز سے رب العفاظ فرماتا ہے کہ اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو ذربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا جب وہ چھوٹی کا پتھر نکال لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو پھر خداون کا کلام مجھ پر نازل ہوا کہ ذربابل کے ہاتھوں نے اس گھر کی نیب ڈالی اور اسی کے ہاتھ اسے تمام بھی کریں گے تب تو جانے گا کہ رب العفاج نے مجھے تمہارے پاس بھیجا ہے یہ کون ہے جس نے چھوٹی چیزوں کے دن کی تحقیر کیا ہے کیونکہ خداون کی وہ ساتھ آنکھیں جو ساری زمین کی سیار کرتی ہیں خوشی سے اس ساہول کو دیکھتے ہیں ساہول مینز کے چوزن سٹون چنا ہوا پتھر جس دربابل کے ہاتھ میں ہیں تب میں نے اس سے پوچھا کہ یہ دونے زیتون کے درخت جو شمدان کے دینے بائے ہیں یہ کیا ہے اور میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کی یہ دو شاخیں کیا ہیں جو سونے کی دو نلیوں کے متصل ہیں یہ جن کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں جن کی راہ سے سنے راہ تیل نکلا چلا آتا ہے اس نے مجھے جواب دیا کہ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا نہیں ہے میرے آقا اس نے کہا کہ یہ وہ دو ممسوخ ہیں جو رب العالمین کے زور کھڑے رہتے ہیں آمین یہ بڑا ہی سگنیفیکنٹ چپٹر ہے اس میں ہم بہت ساری باتیں سیکھتے ہیں اور سیکھیں گے سب سے بڑھ کر اس میں کچھ جو آرڈر ہے کچھ باتوں کا وہ پاسٹ کی ہیں کچھ فیوچر کی ہیں اسمان کی بادشاہی کے بات کی ہیں جب یہ سمسی کی سیکنڈ کمی ہو جائے گی اس کے بعد کی باتیں بھی لکھیں ہیں جیسے پریزنٹ کی جو باتیں ہیں یا پاسٹ کی باتیں جو ہے اس میں لکھا ہے کہ ضربابل نے اس گھر کی نیو رکھی تھی ضربابل نے اس گھر کی نیو رکھی تھی کب رکھی تھی جب ڈینیل کے دور میں جب ڈینیل سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ 586 بی سی میں یعنی کہ یہ سمسی سے 546 سال پہلے نبوکت نظر بادشاہ آیا تھا نبوکت نظر نے کیا کیا تھا کہ سارے لوگوں کو اسرائیل کے لوگوں کو وہاں پر اسیر کر کے بابل کی زمین میں لے گئے لیکن جب واپس آئے تو اس سے پہلے ایک شخص وہاں پر پیدا ہو چکا تھا تھا جس کا نام تھا ضربابل یعنی کہ بابل کی زمین میں پیدا ہونے والا اس کا ذکر جو ہے وہ میتھیو چپٹر ون میں بھی لکھا ہوئے پہلے باب کی پہلے لیکھیں کہ یسو مسی ابن داؤد ابن ابراہام کا نصب نام ٹھیک ہے یسو مسی ابن داؤد ابن ابراہام کا نصب نام ابن داؤد اس لیے کہ وہ بادشاہ ہے اور ابن ابراہام اس لیے کہ وعدہ کی نسل کا وہ مرضان ہے ٹھیک ہے سو یسو مسی کے یہ دو نام ہیں اور ابن آدم اس لیے کہ وہ آدم کو رپیزنٹ کرتے ہیں بہت سارے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ یسو مسی اپنے آپ کو ابن آدم کیوں کہتے تھے ابن آدم اس لیے کہتے تھے کیونکہ وہ آدم کو ریپریزنٹ کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ جو آدم کی نسل کو گناہ سے چھٹکارہ دینے کے لیے ییسو مسیح آئے آدم کی نسل ہے اس کو وہ برکت دینے کے لیے آئے اس لیے ییسو مسیح was called son of Adam لیکن ابراہم اس لیے کہا گیا ابراہم اس لیے کہا کیونکہ ابراہم نے جو انجیل لکھے وہ یہودیوں کے لیے لکھی تھی ابن ابراہم اس لیے کہ وہ ابراہم کے وعدہ کی نسل کا فرزند ہے ازہاق جو ملا تھا وہ تو فیزیکل son تھا لیکن جو اصل بیٹا ہے ابراہم کا ابن ابراہم وہ ییسو مسیح ہے کیونکہ ابراہم کی جتنے بھی وعدے ہیں وہ سارے ییسو مسیح میں آگے پوری ہوتے ہیں جیسے آپ یہ دیکھیں کہ ابراہم کو خدا نے کیا وعدہ کیا تھا کہ تیری نسل جو ہے آسمان کے ستاروں کی مانت ہوگی یا سمندر کی رید کی مانت جس کو کوئی نہیں گن سکتا اور وہ کیسے پورا ہوتا ہے جب ییسو مسیح میں لوگ خدا وند خدا کو ایمان لاتے ہیں تو وہ بیٹے اور بیٹیاں بن جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ لکھ و کروڑوں عربوں کی تعداد میں لوگ ہیں جن کو کوئی نہیں گن سکتا اور اس کی فلفلمٹ ہم کہاں پر دیکھتے ہیں ریولیشن چپٹر سیون میں جہاں پر لکھا ہوئے کہ میں نے ایک ایسی بڑی بیٹ دیکھی جسے کوئی گن نہیں سکتا تھا جو کہ ہر قوم قبیلہ اور اہلہ زبان میں سے تھی ہر کنٹری میں سے لوگ تھے ان کو کوئی بھی گن نہیں سکتا تھا جو ابراہم کی وعدے کی یسو مسیح میں آ کر ہوتی ہے اور ابن داؤد اس لیے کہ وہ بادشاہ کے طور پر تخت کے اوپر بیٹھے گا لیکن کہ داؤد کے تخت پر بیٹھے گا یا کوت کے گھرانے پر اب تک حکمرانی کرے گا لیکن اس پیڑی میں جب جاتے ہیں there is a person میرے ساتھ دیکھیں verse 12 میں chapter 1 verse 12 لکھا ہے کہ گرفتار ہو کر بابل جانے کے بعد یکونیا سے یکونیا جو کہ last king تھا جیوڈا کا سیالتی ایل پیدا ہوا اور سیالتی ایل سے کون پیدا ہوا زربابل پیدا ہوا زربابل جو ہے وہ کب پیدا ہوتا ہے جب اسیری میں تھے لوگ ٹھیک ہے جب اسیری میں تھے تب جو ہے وہ زربابل پیدا ہوتا ہے واپس جائیں گے اور لکھا ہے کہ زربابل کے لئے خدا ہوتا ہے ہم واپس جا کے chapter 4 verse 6 میں دیکھیں گے اس نے کہا کہ زربابل کے لئے خدا ہوتا ہے کہ یہ نہ تو زور سے نہ توانائی سے بلکہ میری روز سے خدا ہوتا ہے اے بڑے پہاڑ تو کیا ہے تو زربابل کے سامنے میدان ہو جائے گا جب وہ چوٹی کا پتھر نکال کر لائے گا تو لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو حالیلویہ ایک اور نسل جو ہے ایک تو زربابل جو ہے وہ اسیری میں پیدا ہوئے یعنی کہ بابل کے اندر پیدا ہونے والا شخص ہے ایک اور نسل جی تھی جو کہ بیابان میں پیدا ہوئے تھے وہ کون سی نسل تھی اسرائیل کے نسل کیونکہ آپ کو پتہ ہیں کہ جب بنی اسرائیل کو نکال کر لائے تھے تو جو لوگ ایجپٹ میں سے نکل کر آئے تھے وہ ملک کنان میں نہیں گئے تھے آپ نہیں کس کس کو پتہ ہے نہیں جو لوگ وہاں سے نکل کر آئے تھے وہ بیابان میں ملے تھے اور پھر نئی نسل جو وہاں سے پیدا ہوئی تھی وہ جو ہے وہ کنان کے ملک میں گئی تھی ٹھیک ہے یہ کس چیز کا نشان ہے کہ جیسے ہم پیدا ہوتے ہیں ویسے ہم خدا کی بادشاہی میں نہیں جا سکتے ہمیں اس دنیا کے اندر ایک دفعہ مرنا ضرور ہے جو توبہ کرتا ہے ہر ببتسمہ لیتا ہے وہ سمجھیں وہ جو مصر سے نکلا تھا وہ پرانی انسانیت کو وہاں پر مرنا پڑا کیونکہ وہ کڑکڑانے والے لوگ تھے وہ ناشکرے لوگ تھے کڑکڑانے والے لوگ تھے موسیٰ کے خلاف وہ جو ہے وہ پلوٹ کرتے تھے موسیٰ کے خلاف وہ باتیں کرتے تھے وہ خدا کی باتیں جو ہے اس کو پسند نہیں کرتے تھے جو خداوند کی باتیں کرنے والے لوگ تھے موسیٰ یشوہ وغیرہ اور نے کہا کہ وہاں پر لوگوں کو بار بار سزا ملی لیکن کیا ہوا کہ ایونچنی خدا نے اس کو ختم کر دی اور پھر ایک نئی نسل جو ہے وہاں سے نکلی اور وہ نئی نسل جو تھی وہ وہاں پر ملکیں کنان میں جاتی ہے the same way جیسے ہم پیدا ہوئے ہیں اپنی ماں کے پیٹ میں سے نکلیں ویسے ہم بادشاہی میں نہیں جا سکتے کیونکہ بائبل میں لکھا ہے کہ خون اور گوشت خدا کی بادشاہی کے وارث نہیں ہو سکتے یسو نے کہا کہ تجھے نئے سرے سے پیدا ہونا ضرور ہے اور کیا ہوا کہ جب وہاں پر جب نئی نسل بنی they were the ones وہ لوگ تھے جنہوں نے اس خیمے کو کھڑا کیا تھا آپ کو معلوم ہے نا کیونکہ جب وہاں پر انہوں نے بد کی پوجہ کی تو خدا نے کہا تھا اس کو میں ختم کر دی اس کے بعد جب خیمہ بنایا گیا اور خیمے کو کیری کرنے والے لوگ بانتے جو کہ نئی نسل کے لوگ تھے اسی طرح ہم دیکھیں کہ ذربابل کے لیے بھی یہی چیز ہے کہ ذربابل جو ہے وہ بابل کے اندر پیدا ہوتا ہے ذربابل جو ہے وہ اسیری کے اندر پیدا ہوتا ہے لیکن جب وہ واپس آتا ہے اس سے پہلے کہ خدا مند یہ سمسی آئے اور اس حیکل میں کڑے ہو ذربابل نے اپنے ہاتھوں سے حیکل بنائی دی اپنے ہاتھوں سے اس کے لیے کہنے اس کے ہاتھ میں جب میں وہ کونے کے سرے کا پتھر دیکھتا ہوں وہ خاص چنہ ہوا پتھر دیکھتا ہوں جو کہ بنیاد کے طور پر رکھا گیا وہاں پر تو اس سے جو ہے وہ خوش ہو رہی ہے خدا مند کی دل خوش ہوتا ہے اور پھر لکھا ہے کہ چونکہ تُو نے یہ پتھر لگایا تُو نے یہ پہلا پتھر لگا تھا اب تیرے ہی ہاتھ اس حیکل کو فنش بھی کریں گے یہی چیز جو ہے ہم پر بھی لاغو ہوتی ہے کہ ہم بھی ابھی بھی اسیری میں ہی ہیں ہم کس چیز کی اسیری میں ہیں گناہ کی اسیری میں تو نہیں ہیں لیکن اپنے بدل کی اسیری میں ہیں ہم اس دنیا کے اندر ہیں اور اس دنیا کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے کہ کونے کے سرے کا پتھر لینا ہے کونے کے سرے کا پتھر کون ہے ہم جب گھر بناتے ہیں تو ہم سب سے پہلے کیا کرتے ہیں اٹھتے تھلے بائبل راکھیں اٹھتے چیمنٹ بازنے کے نظر کیونکہ وہ گھر کی بنیاد بائبل اس میں راکھ دیتے ہیں ایسے ہی ہوتا ہے نا پاکستان میں انڈیا میں بھی جب گھر بناتے ہیں تو اس کے اندر ایک بائبل راکھ دیتے ہیں وہ فرق نہیں ڈالے گا لیکن جب یہ دل کا گھر سب سے ہیکل زربابل نے کیا بنائے تھا زربابل نے وہاں پر ٹوٹے ہوئے جرشلم میں زربابل نے وہاں پر تباہ ہوئے ہوئے جرشلم میں کیا کیا تھا سب سے پہلے خدا کا گھر کھڑا کیا تھا اور خدامند خدا کیا کہتا ہے کہ تم زندہ خدا کا مقدس ہو تم زندہ ہیکل ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر تو زربابل وہاں پر ہیکل نہ بناتا اگر وہاں پر جرشلم کے اندر ٹیمپل کو ری بیلڈ نہ کرتا تو کبھی بھی یہ پروفیسی ضرور بابل کے لیے نہ ہوتی کہ چونکہ تُو نے ٹیمپل کو ری بیلڈ کیا ہے اسی طرح اگر ہم اس حیکل کو نہیں بنائیں گے اگر ہم خدا کو یہ جگہ نہیں دیں گے تو فضل نہیں ہوگا پھر ہم بھی خدا کی بادشاہی میں حیکل کو ری بیلڈ نہیں کریں گے ضرور بابل کیسے حیکل کو ری بیلڈ کرے گا جب سیکنڈ کمنگ ہو جائے گی جب ہزار سالہ بادشاہی آئے گی تو کیا ہوگا کہ ہم سب حیکل کے اندر تعمیر کریں گے آپ کو معلوم ہے کہ ہم بھی وہاں پر انٹے لے کے جائیں گے ہم بھی وہاں پر چیزیں لے کے جائیں گے خدا مند ہمیں حکمت دے گا آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جب خدا مند نے خیمہ اجتماع بنایا تھا تو ایک شخص کو خدا نے چنا تھا اور خدا نے سڈنلی اس کے ذہن کو بھر دیا تھا روح سے اور اس کو ساری کنسٹرکشن کا سسٹم بدلا گیا تھا ایک موج دعوت اس کا نام کیا تھا بے سے شروع ہوتے ہیں بزلی ایل بزلی ایل بن اوری اس کا نام تھا بزلی ایل بن اوری جس کا مطلب ہے اوری کا مطلب ہے نور سے نکلا ہو تو خدا مند نے لکھا کہ اس کو اپنی روح سے بھر دیا اور اس کو سڈنلی ایسی حکمت دے دی کہ اس نے کیا کیا کہ اس نے ایک ایک چیز جو خیمہ کی چیزیں اس نے سی اس نے بنائی اس نے ایک ایک چیز جو آرٹیفیکٹ سے حیکل کے وہ بنائے اور اس نے ساری وہ روٹیوں کا ڈیبل اہت کا سنوک سب کچھ بزلی ایل نے بنائے تھا ٹھیک ہے تو جب ہم دل لگاتے ہیں کہ خدا مند خدا جو ہے ہم اس کی گھر کو بنائیں گے تو پھر خدا میں حکمت ضرور دے گا خدا اپنے روح سے ضرور بھرے گا اور لکھے کہ جب جب لوگ پکاریں گے کہ اس پر فضل ہو فضل ہو جب کونے کا پتھر جو ہے وہ جو کوئی نکال کر لاتا ہے تو اس پر کیا ہوتا ہے فضل ہوتا ہے وہ کونے کے سرے کا پتھر کون ہے خدا مند یہ سمسے کونے کے سرے کا پتھر اس کو کیوں کہتا ہے کہ اس کا سارا جو گھر ہوتا ہے ہمارا وہ اس پتھر کے اوپر کھڑا ہوتا ہے آپ کو پتا ہے کہ ہر بیلڈنگ کے اندر ایک ایسا کارنر ہوتا ہے ایک ایسا بنیاد ہوتی ہے جس کو اگر ٹچ کیا جائے تو وہ پوری بیلڈنگ گر سکتے یہ جو ڈیمولیشن کی آپ نے دیکھی ہوگی یہ بیلڈنگ کی ڈیمولیش جو کرتے ہیں بوم لگا کے کبھی دیکھا آپ نے ویڈیو میں وہ نیچے جو ڈائنامیٹ لگاتے ہیں اور پوری بیلڈنگ ایسا ہی پیٹھ جاتی ہے ابھی گلاسگو میں دو تین بیلڈنگ سکتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں وہ ساری جگہوں پر ہمیں کوئی دے تو میں تو کہہ کروں گا میں اس کے ایک ایک کمرے جا کے ڈائنامیٹ لہا ہوں گے لیکن ایسے نہیں مکرتے لکھے وہ کیا کرتے ہیں کہ وہ ایک خاص اس کے کونوں میں لگاتے ہیں جن کے اوپر پوری بیلڈنگ جو ہے وہ کھڑی ہوتی ہے جیسے ہی وہ ان کو ہلا لیتے ہیں تو پوری بیلڈنگ نیچے کونے کے سرے کا پچھر جو ہے اس پہ ساری بیلڈنگ کھڑی ہوتی ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہوتی ہے یہی خدا مجھے سمسی نے کہا تھا کہ مبارک ہے اکلمان آدمی وہ ہے جو میرے اکلام کو سنتا اور اس پر عمل کرتا ہے کیونکہ اس نے اپنا گھر کس پر بنایا ہے چٹان پر بنایا ہے میرے زیدوں ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ فضل کے لیے چوٹی کا پتھر یا کونے کا پتھر جو ہے نکال کر لانا اس کو لگانا ہے ہم پر فضل کئی دفعہ کیوں نہیں ہوتا ہم کیوں پرابلم میں چلے جاتے ہیں کیونکہ ہماری ڈیپینڈنسی خدا مجھے پر نہیں ہوتی that's the issue کہ ہم اگر خدا مجھے پر ڈیپینڈ نہیں کریں گے خدا مند ہمارا central focal point نہیں ہوگا ہماری life کا خدا مند ہمارے گھر کی جو building ہے ہمارا جو خیمہ جو ہے ہماری جو ذات ہے اس کا اگر مہور جو ہے اس کا اگر spinning جو point ہے وہ خدا نہیں ہے تو پھر گر جائیں گے فوراں پھر فضل نہیں ہوگا پھر بیماری ہوگی پھر پریشانی ہوگی پھر ابلیس آئے گا لیکن اگر ہم اگر ہم نے ہر چیز کا جو ہے point خدا مند کی طرف کر دیا ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس دنیا میں جتنے بھی چیزیں خدا نے بنائی ہیں اس ساری کی ساری خدا مند کا point کرتی ہیں ٹھیک ہے سورت چاند ستارے کائنات یہ سارے جو لشکر ہیں خدا مند even پادے ہم سب ہر چیز خدا مند جسم سے کی طرف point کرتی ہے because بائبل میں لکھیں کہ ساری چیزیں اس کا جلال ظاہر کرتی ہیں ٹھیک ہے کائنات ہر چیز جو سانس لیتی ہے وہ خدا مند کی حمد گاتی ہے ستارے بھی جو ہیں وہ خدا مند کی ادھر point کرتے ہیں لیکن اگر ہماری زندگی نہیں کرے گی point تو پھر فضل نہیں ہوگا اور لکھیں کہ تب جو ہے خدا مند کی وہ سات آنکھیں جو ساری زمین کی سیار کرتی ہیں خوشی سے اس پتھر کو دیکھتی ہیں جو ذر بابل کے ہاتھ میں آلے لئے جب یسو مسیح ہماری زندگی کا central point ہے تو کون خوش ہوگا سب سے زیادہ خدا مند خدا آلے لئے اس کی سات آنکھیں ہیں یہ خدا مند کی کاملیت کو ظاہر کرتی ہیں سیون آئیز جو ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ خدا مند کی سات آنکھیں ہیں در مطلب یہ ہے کہ خدا مند کی جو نظر ہے وہ کامل ہے آمد خدا مند کا جو دیکھنا ہے جو زمین کو وہ دیکھتا ہے اور اس سیون ڈیمینشنز کے ساتھ جو ہے وہ دیکھ سکتا ہے خدا مند اور وہ سیون ڈیمینشنز کو خدا مند جو ہے وہ دیکھتا ہے یہ تھوڑا سے اس میں scientific بھی terminology ہے کیونکہ we can only see two dimensions, three dimensions maybe four dimensions لیکن ایک ٹائم پر ہم 3D دیکھ سکتے ہیں 3D جو ہم ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہیں یہ 3D دیکھ رہے ہیں جس کو 3D بھی کہتے ہیں کیونکہ آپ جب 3D کلاسز لگا کر ویڈیو دیکھتے ہیں تو آپ کو ریل لائف جیسا نظر آتے ہیں تو ہم جو ہے وہ 3D دیکھ سکتے ہیں 4D دیکھ سکتے ہیں اگر ماری پیچھے بھی آنکھے ہو تو پھر ہم 4D دیکھ سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ خدا منت ساٹھ دیمینشن میں دیکھ سکتے ہیں کیونکہ خدا منت ہم آگیر ہے that is why ہم انسان ہیں اور خدا جو ہے وہ خدا ہیں اب جو فیوچر کی بات ہے اس میں لکھا ہے گیارمی آیت میں تب میں نے اسے پوچھا کہ یہ دونوں زیتون کے جو درخت ہیں جو شما دان کے دائیں بائے ہیں یہ کیا ہے اس نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ زیتون کے یہ دو شاخیں تب میں نے دوبارہ اس سے پوچھا کہ یہ شاخیں کیا ہیں یہ کون ہیں جتون کے درخت کس چیز کو رپیزنٹ کر رہے ہیں جو سونے کی دو نالیوں کے ساتھ ہیں جن کی راہ سے سنیرہ تیل نکلا چلاتا ہے اس نے جواب دیا کیا تو نہیں جانتا کہ یہ کیا ہے میں نے کہا نہیں آئے میرے خدا اے میرے آقا اس نے کہا کہ یہ دو وہ منصور ہیں جو خدا مند رب العالمین کے زور میں کھڑے رہتے ہیں اس پہ ہم سٹڈی کر چکے ہیں کوئی مجھے بتائے کہ یہ دو درخت کیا ہے آمین میرے ساتھ دیکھیں مقاشفہ کی کتاب بک اپ ریولیشن چپٹر 11 بک اپ ریولیشن چپٹر 11 ورس 3 لیکھا ہے کہ میں اپنے دو قواہوں کو اختیار دوں گا اور وہ ٹاٹ اڑے ہوئے ایک ہزار دو سو ساٹھ دن تاک نبود کریں ایک ہزار دو سو ساٹھ دن جو ہے وہ 3.5 years بنتے ہیں ٹھیک ہے ساڑھے تین سال کی بات ہے یہ وہی زیتون کے دو درخت اور دو چراغدان ہیں جو خدا مند زمین کے خدا کے سامنے کھڑے ہیں وہ کیوں کھڑے ہیں زیتون کس چیز کو ظاہر کرتا ہے میرے ساتھ دیکھیں جسائیہ کی کتاب آئیزائیہ چپٹر 5 اور اس کی ورس سیون رب العفواش کا تاکستان بنی اسرائیل کا گھرانہ ہے اور بنی یہودہ اس کا خوش نمہ پوتا ہے میرے ساتھ دیکھیں رومنس چپٹر 11 چپٹر 11 اس کی ورس سکسٹین رومنس چپٹر 11 ورس سکسٹین لیکن اگر بعض ڈالیاں توڑی گئیں تو جنگلی زیتون ہو اور تُو جنگلی زیتون ہو کر ان کی جگہ پہ بند ہوا تو زیتون کی روبندار جڑ میں شریک ہو گیا تو تُو ان ڈالیوں کے مقابلے میں فخر نہ کر اگر فخر کرے گا تو جان رہا کہ تُو جڑ کو نہیں بلکہ جڑ تجھ کو سنبھالتی ہے بس تُو کہے گا کہ ڈالیاں اس لئے توڑی گئی کہ میں پہ بند ہو جاؤں اچھا تو وہ بے ایمانی کے سبب سے توڑی گئی اور تُو ایمان کے سبب سے قائم ہے پس مگرور نہ ہو بلکہ خوف کر کیونکہ جب خدا وہ نے اصلی ڈالیوں کو نہیں چھوڑا تو تجھ کو بھی نہ چھوڑے گا زیتون جو ہے وہ ایمانداروں کو ظاہر کرتا ہے زیتون جو ہے وہ بنی اسرائیل کو ظاہر کرتا ہے زیتون جو ہے وہ یہودہ کے گرانے کو اور افرائیم کے گرانے کو زیتون جو ہے وہ یہودیوں کو اور مسیحیوں کو ظاہر کرتا ہے زیتون کے جو دودھ رکھتے ہیں وہ اسرائیلیوں کو اور غیر قوموں کو جنٹائلز کو ظاہر کرتے ہیں ایلیا اور موسیٰ جو ہے اسی لئے کہ لارڈ آف پیپل ڈو نوٹ نو کہ الائجہ جو تھا وہ اسرائیلی نہیں تھا وہ غیر قوموں میں سے آیا تھا ایلیا نبی جو تھا وہ تشبیہ تھا وہ اسرائیل کے بارے قبیلوں میں سے نہیں تھا بلکہ وہ غیر قوموں کا نبی تھا اور وہ اسرائیل کے لئے نبود کرنے آیا تھا اور موسیٰ جو تھا وہ کون سے گرانے میں سے تھا اسرائیل کے گرانے میں سے تھا کون سے قبیلے میں سے تھا لاوی لاوی کے قبیلہ میں سے تھا موسیٰ جو تھا وہ لاوی کے گرانے میں سے تھا وہ کہنوں کو ظاہر کرتا ہے سو ایلیا اور موسیٰ اس لئے آسمان پر کڑے ہیں کیونکہ وہاں پر کیا ہے کس کو رپیزنٹ کر رہے ہیں جنٹائلز کو اور اسرائیل کو یہودیوں کو اور مسیحیوں کو ظاہر کرتا ہے ایلیا جو ہے وہ مسیحیوں کو ظاہر کرتا ہے موسیٰ جو ہے وہ یہودیوں کو ظاہر کرتا ہے اور دونوں کو جو ہے وہ لائے گیا اور یہی چیز ہم دیکھتے ہیں متی کے انجیل میں میرے ساتھ دیکھیں میتھیو چپٹر سیونٹین ورس وان متی کے انجیل اس کا ستار مبابر پہلی ہے لکھا ہے کہ چھے دن کے بعد یسو نے پترس اور یقوب اور اس کے بھائی یوہنہ کو ساتھ لیا اور انہیں ایک اونچے پہاڑ پر لے گیا اور ان کے سامنے اس کی صورت بدل گئی اور اس کا چہرہ سورج کی معنی چمکا اور اس کی پشاک نور کی معنی سفید ہو گئی اور دیکھو موسیٰ اور ایلیا اس کے ساتھ باتیں کرتے ہوئے انہیں دکھائی دئیے حالیلوی ہے یسو مسیح اور موسیٰ اور ایلیا یہی چیز جو ہے وہ ان کو آسمان کا نظرہ نظرہ آ رہا ہے اور آپ نے دیکھیں کہ زیکرہ ہے جو دیکھ رہے ہیں وہ کیا ہے آسمان میں دیکھ رہے ہیں کہ خدامند کا تخت ہے خدامند ہے اور اس کے دائیں پائیں کون کڑے ہیں ایلیا اور موسیٰ اور آخری زمانہ میں کون گواہی دینے کے لیے آئیں گے ایلیا اور موسیٰ کیونکہ اس کی پروفیسی جو ہے وہ ملاکی کی کتاب ہے میرے ساتھ دیکھیں ملک آئے اس کا چپٹر فور اور اس کی چوتھی آئے ملک آئے چپٹر فور ورس فور تم میرے بندہ موسیٰ کے شریعت یعنی ان فرائز اور حکام کو جو میں نے ہورپ پر تمام منی اسرائیل کے لیے فرمائے یاد رکھو دیکھو خدامند کے بزرگ اور ہورناک دن کے آنے سے پہلے میں ایلیا نبی کو تمہارے پاس بھیجوں گا نکال ملک آئے چپٹر فور ورس فور خدامند کا کلام کیا کہہ رہا ہے اس سے پہلے کہ خدامند کا دن آئے میں ایلیا کو تمہارے سامنے بھیجوں گا اور یہی چیز جو ہے اس کا ریزن کیا ہوگا ہے باپ کا دل بیٹے کی طرف اور بیٹے کا دل باپ کی طرف کرے گا بیٹا کون ہے جس کے لیے وہ آئے گا نہیں میرے ساتھ دیکھیں بک آف ڈیٹرانومی کون سے بیٹے کا دل باپ کی طرف کرنے کے لیے یہ آ رہا ہے ڈیٹرانومی استسنا استسنا نہیں استسنا کی کتاب استسنا ڈیٹرانومی چپٹر فورٹین اور اس کی ورس ون استسنا کی کتاب چول ماں باپ اور اس کی پہلی ہے پہلی ہے تم ادامت اپنے خدا کے فرزند خروج ایکسیڈس اس کا چوتھا باپ اور اس کی بائیسویں ہیں ایکسیڈس چپٹر فور ورس ٹوانی ٹو بوسا کو خدا نے یہ کہا تھا لیکن تو فراؤن سے کہنا خدا میں بھی فرماتا ہے کہ اسرائیل میرا بیٹا بلکہ میرا ملوٹ ہے ملاکی کیا کہتا ہے کہ وہ بیٹے کا دل باپ کی طرف مائل کرے گا کیوں کرنا ہے کب کرے گا جب آخری زمانہ میں وہ پریچنگ کے لیے آئے گا ٹھیک ہے کہاں پر وہ پریچنگ کرے گا واپس جائیں گے ریبلیشن چپٹر ایلیون اور اس کی ورس پائیب سے ہم دیکھیں گے اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہتا ہے تو ان کے موز سے آگ نکل کر ان کے دشمنوں کو کھا جاتے ہیں کتنے پارفل یہ پروفٹ سمجھے اور اگر کوئی انہیں ضرر پہنچانا چاہے گا تو وہ ضرور اسی طرح مارا جائے گا ان کو اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دے تاکہ ان کی نبوت کے زمانے میں پانی نہ برسے آمین کیا اختیار ہے کہ آسمان کو بند کر دے ان کی نبوت کا کتنا زمانہ ہے کتنا ٹائم پریڈ ہے ان کی پروفیسی کا ساڑھے تین ساڑھے ادھر ہی انگلی رکھیں اور میرے ساتھ دیکھیں یقوب کا خط اس کا پانچمہ باپ اور اس کی ستارویہ جیمز چپٹر فائیو ورس سیونٹین یہ اختیار کس نے استعمال کیا تھا ایلیہ ہمارا ہم طبیعت انسان تھا اس نے بڑے جوش سے دعا کی کہ می نہ برسے چنانچہ ساڑھے تین سال تک می نہ برسا یہ کس کی بات ہو رہی ہے جب اخیب ایزبل یا جیزبل جس کو ہم کہتے ہیں اس کا دور تھا تو الائیجہ نے پروفیسی کی تھی کہ ساڑھے تین سال تک یہاں پر پانی نہیں برسے گا اور پورا اسرائیل جو ہے وہ کال میں پڑ گیا تھا اور بائبل میں لکھے کہ گدے کا گوشت لوگ کھاتے تھے گدے کا سر جو ہے وہ چاندی کے سکوں میں بکتا تھا کبتر کی بیٹ کھاتے تھے یعنی کہ وہاں پہ جو کہلے کے جو پورٹی ہے وہ کھاتے تھے لوگ بچوں کو کھانا شروع ہو گئے تھے ایک دوسرے کے اور انہوں نے اپنے بچوں کو اور دنیا کے بہت ساری جگہوں پر یہ کام شروع ہو چکا ہو گیا اور یہ یعنی کہ لوگ ایسا ہو گا آخری زمانہ میں کہ پھر پھر وہی چیز دوبارہ آئے گی اور الائجہ جو ہے وہ کیا کرے گا کہ آسمان کو بند کر دے گا throughout his prophecy جو اس کے ساڑھے تین سال کا عرصہ ہے جس میں آخری زمانہ کے دو نبی آئیں گے جو کہ بہت جلدی آنے والا ٹائم ہے اس میں کیا ہوگا کہ الائجہ جو ہے وہ بند کر دے گا آسمان اور دنیا میں کہت پڑھ دے گا دنیا میں کہت پڑھ دے گا لیکن جو اماندار لوگ ان کے لئے کیا ہوگا سارپت کی بیوہ اور اس کے بیٹے کو خدا نے کیسے بچایا تھا سارپت کی بیوہ اور اس کے بیٹے کو جو ہے ایک دن کا ان کے پاس کھانا تھا ایک دن کا اور لکھا ہے کہ الائجہ ان کے پاس چلا گیا اور پھر انہوں نے ساڑھے تین سال تک جو ہے وہ کھانا کھاتے رہے تھے اور روایہ جے کہتی یہودیوں کی روایہ جے کہتی کہ سارپت کی بیوہ کا جو بیٹا تھا وہ یونہ نبی تھا جس نے جا کر نینوہ کو پریچنگ کی تھی اگر ہم جودیوں کی اسٹوری پڑھیں تو تو وہ جو یونان ابھی تھا اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ سارپت کی بیوہ کا بیٹا تھا اور دوسرا جو ہے واپس جائیں گے لکھے کہ آسمان کو بند کر رہے ہیں ریولیشن چیپٹر 11 ورس 6 میں ہے اور پانیوں پر اختیار ہے کہ انہیں خون بنا دیں پانیوں پر خون کس نے بنایا تھا فیراؤن کو موسیٰ نے کہا کہ میرے لوگوں کو جانے دے اور اس نے نہیں جانے دیا اور اس نے دریائے نیل پر اپنا ہاتھ بڑھایا اور پانی کو خون بنا دیا یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ یہ ایلی اور موسیٰ کی معنی نہیں ہوں گے یہ واقعتاً ایلی اور موسیٰ ہی ہوں گے جو آج سے کچھ سو سال پہلے ہزارہ سال پہلے آج چکے ہیں دنیا میں وہ واپس آئیں گے وہ واپس آئیں گے اور خدامند کا کلام ساڑھے تین سال تک وہاں پر سنایا جائے گا پھلایا جائے گا وہ لکھا ہے کہ جتنی دفعہ چاہیں زمین پر ہر طرح کی آفت لائیں گے جب وہ اپنی گواہی دے چکیں گے تو وہ ہیوان یعنی کہ جو بیسٹ ہے جو انٹی کرائسٹ ہے وہ تھاگڑے سے نکلے گا اور ان پر لڑ کر ان پر گالب آئے گا اور ان کو مار ڈالے گا سو دیویل بی ٹیٹ دیر اور ان کو مار گیا جائے گا اور پھر لکھا ہے کہ ان کی لاشیں اس بڑے شہر کے بازار میں پڑی رہیں گی جو روحانی اعتبار سے صدوم اور مصر کلاتا ہے جہاں ان کا خدامن بھی مسلوک ہوا تھا کون سے شہر میں خدامن مسلوک ہوئے تھے یرشلم کے اندر سو یرشلم کے اندر وہ گواہی دینے کے لیے آئیں گے بہت جلدی یہ کام جو ہے وہ آنے والا ہے بہت جلدی مخالف مسیح جو ہے وہ آنے والا ہے بہت جلدی جو ہے یہ آخری دور جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے جس کو لاسٹ پیریٹ کہتے ہیں جیسے کہ ہم نے دیکھ لیا کہ فورٹی نائن جیئرز کا جو پیریٹ تھا وہ یوم کفارہ والے دن تئیس سپٹیمبر کو اس سال میں پورا ہو چکے ہیں and then the last periods are starting اور بہت جلدی جو ہے بہت جلدی یہ چیزیں جو ہیں وہ last days جو ہیں وہ سٹارٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں جو ہے وہ تیار رہنے کی ضرورت ہے تیاری کیسے کرنی ہے ساڑھے دو چیزیں مارے پر یاد ہے ساڑھے تین سال در راشن راہ کلی یا پھر ہم خدا من پر ایمان لا کے پڑے ہیں لیکھا کہ اس کے ہاتھ میں کونے کے سرے کا پتھر تھا اور اس نے جب اس پتھر کو دیکھا تھا خدا کی روح خوش ہوئی اور اس پر کیا ہوا فضل ہوا فضل ہوا تو کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہ شاید اتنے سالوں کا بلکہ کوئی بھی میں نہیں سمجھتا کہ اتنے سالوں کے لئے کوئی جمع کر سکتے کھانا لیکن اس وقت اگر کوئی چیز ہمیں بچائے گی تو وہ خدا من کا فضل ہوگا it will be the grace of the lord which will save us in the end times اس وقت خدا من نے کیسے بچائے گا میرے ساتھ دیکھیں مقاشوہ کتاب book of revelation chapter 3 verse 10 book of revelation chapter 3 verse 10 مقاشوہ 3-10 چونکہ تُو نے میرے صبر کے کلام پر عمل کیا ہے اس لئے میں بھی آزمائش کے اس وقت میں تیری افاظت کروں گا جو زمین کے رہنے والوں کے عزمانے کے لئے تمام دنیا پر آنے والا ہے میں بہت جلدہ آنے والا ہوں جو کچھ تیرے پاس ہے اسے تھامے رہے تاکہ کوئی تیرا تاج چھین سارے christians کو یہ blessing نہیں ملے گی میرے عزیدو سارے christians سے مراجعہ یہ ہے کہ if we think کہ چونکہ میں مسیح گرانے میں پیدا ہوں تو میں بات جانگا ہم بہت غلط ہیں ہم سوچ نہیں سکتے جن مسیحیوں کا خدا من کے ساتھ تعلق ہے اگر توبہ ہی نہیں کی بکت اسمہ نہیں لیا اگر آپ نے خدا من کا اپنی زندگی نہیں دی تو کیسے خدا من ہمیں بچائے گا why would he do that کیوں وہ کرے گا اگر آپ کا کوئی رشتہ دار ہی نہیں ہے کسی کے ساتھ آپ کا تعلق ہی نہیں ہے تو آپ کیوں اس کو پالے گے کیوں اس کو کبر کرے گے you will not do that ایک عورت اگر سڑک پہ جا رہی ہے تو وہ ایک عام عورت ہے اس کا آپ سے کوئی ریلیشن نہیں ہے لیکن اگر آپ کی بیوی جا رہی ہے تو اس کی آپ کیر کریں گے جہاں پہ بھی جائے گی آپ کا husband یا بیوی یا بچے تو آپ ان کے لئے سوچیں گے فکر کریں گے لیکن ایک تعلق ہی نہیں ہے اور یہی چیز خدا مند کہتا ہے کہ اس وقت لوگ مجھے آ کر کہیں گے آئے خدا مند آئے خدا مند اور میں کہوں گا کہ میں تو تمہیں جانتا ہی نہیں لوگ خدا مند کے نام پر کفر بکیں گے لوگ خدا مند کو گالیاں دیں گے ہمارے کوئی مر جاتا ہے تو لوگ خدا مند کو گالیاں دینے شروع جاتے ہیں خدا مند کیوں آپ کو بچائے میں نے اقلاع میں لکھے کہ خدا مند نے ہمارا ٹھیکہ نہیں لیا ہوا ہم خدا کو abstractively نہیں کر سکتے خدا مند ہمیں صرف اسی میں بچائے گا اگر ہم سچائی کے ساتھ خدا مند کے ساتھ کھڑے رہیں گے اگر ہم سچے اس طور پر خدا مند کے ساتھ کھڑے رہیں گے تو خدا مند بچائے گا کیونکہ خدا مند نے جن جن کو بچائیا تھا اس سارے سچائی کے ساتھ کھڑے رہتے ہیں جب وہ آگ بہت بڑا انہیں بنا دیا وہ سارا سسٹم اور انہ نے کہا ہے سجدہ کرو انہ نے کہا نہیں کرنا انہ نے کہا، انہوں نے کہا نہیں کرنا م مار دیا کہ کہ نہیں کرنا نہیں، انہوں نے کہاں ہم نہیں کریں گا جو مرضی کار انہوں نے کہا مار دیو مار دیو، ٹلو انہوں نے ٹھیک دیا لیکن کتنے لوگ وہاں پہ تھے؟ تین لوگ تھے یسوس نے کہا کہا Whyنجاز میں جہاں بھی د و یا تی مرے نام سے جمع ہوں گے میراwards میں ان کے بیچ میں ہوجا تین آگ میں تھے اور ان کے بیچ میں خدا مند آ کر موجود ہو گیا تھا اور بادشاہ جو تھا وہ کھڑا ہو گیا وہی جڑا بادشاہ جو بام کا بادشاہ تھا اس نے دیکھا کہ ہم نے تو تین پینکے ہیں یہ چوتھا کون ہے اس کی شکل جو ہے یہ اسمان کی مخلوق لگ رہے یہ کون ہے اسمانی جو ہے اور ہم میرے عزیزو ہم تب ہی برکت پائیں گے اگر ہم اس طرح کے فیصلے خدا مند کے لئے کریں گے دلیری کے ساتھ اور آخری زمانہ ہے ہماری کچھ نصیبی یہ ہے کہ ہم اپنی آنکھوں سے بوسا اور ایلیا کو پہلی دیکھ لیں گے مسیح کی آمد سے پہلے دیکھیں گے جب وہ پریچنگ کریں گے تو ٹی وی بھی آئے گا پوری دنیا ہمیں براڈکاسٹ ہوگا کہ دو بندے جیڑے نے اسرائیل دیجاسٹم آئے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھیں گے لیکن ہر آنکھ ان کو دیکھیں گے کیسے دیکھیں گے because we will see them we will see them اور ایمان داروں کو بتاؤ گا کہ یہ کون ہے اور ان کا کام کیا ہوگا کہ وہ بیٹے کا دل باپ کی طرف بیٹے کا دل باپ کی طرف آئے گے کیونکہ خداوند اتنا پیار کرنے والا خدا ہے مسیحیوں کو تو دو ہزار سال دیئے لیکن یہودی قوم کو بھی ساڑھے تین سال ملیں گے اور اس میں ان کے لئے پریچنگ کی جائے گی اور وہ لوگ بھی پھر خداوند کو قبول کر لیں گے کیونکہ لکھ ہے کہ جب خداوند آئیں گے تو وہ اس کو دیکھیں گے اپنے بیٹے کو جس کو چھہتا گیا تو خداوند خدا آپ کو بڑی برکت ہے زیکرائی چپٹر فور کی ہم نے سٹیڈی کی ہے نیکسٹ ویکس ہم زیکرائی چپٹر فائی کو سٹیڈی کریں گے تینک جو بہر مچ گو بلیس